اور خوف میں ہر جگہ دعا کرنی چاہیے اسی طرح دعا ایک بہترین حدیعہ ہے یاد رکھی دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بڑے لوگ دیتے فاکر میں آپ سے کہا اللہ آپ کو جو اچھا رکھے اور اتنے بڑے ہوگا فیض بھی؟ اللہ آپ کو اچھا رکھے فیض بھی آپ اتنے بڑے نہیں دعائیں دیرے ابھی سے ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بڑے لوگ دے سکتے ہیں اور الحمدللہ ایس امت میں سب جوان مرتے ہیں بڑا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا؟ دیکھیں کہاں کوئی بڑا ہوتا ہے انسان کی ساٹھ سال ساتر سال زندگی ہوتا ہے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے ٹی شرٹ سافٹی شرٹ اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی کہاں میرے چکر میں جا رہے تو جوان ہو بڑا مت سمجھو مجھے بچے ہیں میرے بڑھ لیکن پھر بھی میں جوان ہوں ہے نا؟ تو بولے کہاں ہوتے ہیں اور دعا چونکہ بولے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بولا ہوتا ہی نہیں ہے نا؟ اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں عورتے تو کبھی دعا دیتی نہیں ایک دوسرے کو فرد سلام کا جواب دینے بھی کتر آتی ہے تو دعایں تو دور کی بات ہوتی ہے نا؟ اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دیا سلام والے گھولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے؟ بلتی ہے ہوں کیوں؟ پہچانتے ہیں ہم کو؟ نہیں ادھار ادھار لینے آنے والے کے بعد میں؟ نہیں ایسا بھی نہیں اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گیا ہمارے بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لئے دعا؟ کہے کھلی سلام سلام دعا کیوں دے رہے تم؟ اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا؟ اور عورتیں بھی بڑی نہیں ہوتی اس لئے کوئی ہوتا ہے نا پہلے ایک زمانہ تھا دعایں دیتے تھے اور عورتیں کس رس سے دعایں دیتے آج کوئی نہیں دچ لے کہ دعایں بڑے لوگ دیتے اور اس امت نے ماشاء اللہ سب جوان مرتے بڑا کوئی ہوتا نہیں ہے لہذا دعا کی ضرورت نہیں ہے دعا دیجئے کس رس سے ایک دوسرے کو دعا دیجئے لیکن دعائیں دیجئے لوگوں کو یہ بہترین ہدیہ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لئے اور دین کے لئے شریعت کے لئے دعائیں کا تحفہ دیتے چونکہ آپ سن کے پاس مال و دولت کہا تھی اتنی جو آتی خرچ کر دیتے دعائیں دیتے فرحان عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوب میں خوب مال خرچ کیا اللہ کا حسول نے خوب دعائیں دی ان کو خوب دعائیں دی حدیعہ ہے دیجئے دعائیں ایک دسرے کو سلام کی شکل میں سلام سے ہٹ کی مسئیبتوں کے دور کرنے کی شکل میں یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگی اس کی پریشانی ہے میرے بھائی میری بہن کی میرے دوست کی میرے اشتدار کی خوب دعائیں دیجئے ایک دسرے کو اور یہ دعائوں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں برے سخیلیں بہت کم ہیں چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکی تو میری دعا کہاں اللہ سنتا میری کہاں خوب لونے والی دعاں کا معاملہ نہیں لیکن آپ جائیں گے اگر اہلِ عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے کوئی بھی عرب سے آپ ملی اتنی دعائیں دیں گا آپ کو کیسے ہے گھر کے حال کیا ہے اللہ اچھا رکھے اللہ برکت دے اللہ اتنی دعا دے بچوں برکت دے خوب چلتی اس کی پانچ منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں پھر جاتے خد پانچ منٹ دعائیں دو منٹ کی اصل بات تھی میں کام سے آئے تھا پانچ منٹ دعائیں پہلے پانچ منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں جانے جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو اللہ اچھا رکھے دعائیں کرتے رہیں گا دعائیں کو رکھئے اس کو چلن معمول بنا دیجئے اپنی زبانوں کو تر رکھی دعائیں سے ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجئے ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے دعائیں کو خوب یاد کیجئے ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجئے عربی نہیں آتی ہے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں اردو میں بولیے کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں یہ دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا اس کا اصل ثواب تو طبی ہے لیکن نایاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے نا واللہ اچھا رکھے خوش رکھے برکت دے یہ تو اتنا تو بول سکتے نا نہیں دعائیں دینے میں بہت شرم آتی کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی دعائیں دینے میں شرم نہیں آتی نماز پڑھو تو شرم آری دعا دیو تو شرم آری یہ کرو تو شرم آری آزان دو تو شرم آری باقی سب ننگے جڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کے پچکاریاں مار رہا اس کو شرم نہیں آیا دعا نہیں بہت شرم آتی دعا اچھا ہم دیکھتا اتنا بڑے لوگ دعا دینا یہاں پچکاریاں مارنے ایک شرم نہیں آتی تم کو تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیل آلی اور جہاں شرم اور حیل آلی ہونا تھا باقی سڑک پہ کھڑا کہ شرم کرو تھوک رہے ہو تم سڑک پہ بایسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں بیچ میں بازو جانا چاہیے اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے دھکتے ہو جسے دھبے لگتے عمارتوں پر زمین خراب ہوتی ہے اب میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا امت مسلمہ کیا کہ نوجوان کچھ جمع ہو جائے کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں ہاں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے جانوار کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلازت سے پہچانتے ہیں ہم یہاں جانوار رات میں رکے تھے تو ایسا آپ پہچانتے ہیں ہاں مسلمان مراور آئے تھے ہیں یہ برامر دکھ رہا ہے پوری میری دیوار خراب ہو گئی گاڑیوں پر پچکاریاں پڑی بھی ہے فلا چیز بھی انہوں نے خراب کر دی اندازہ لگائی تو شرم کیجئے برے چیزوں میں اچھی چیزوں میں آگے بڑھئے پہل کیجئے دعائیں دینے میں تو دعائیں کو بڑے اور جوان کا مسئلہ نہیں مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں دن اور رات کا مسئلہ نہیں عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں خب دعائیں دیجئے ایک دوسرے کو دعائیں توفہ ہے ہدیعہ ہے ایک دوسرے کو اسی طرح دعا مومن کا زبان